بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بجے ہیں ان کی کرپشن بجے اور اس کے لیے وہ پورا سمان کیا ہے ہماری عدالتیں اور ہماری حکومت جو ان سے یہ ہیں وہ دونوں اپنی بجے کا جو کام کر رہی ہیں اگر تو جیسے کہ نواز شریف صاحب نے کہایا کہ جی ان کا دل نہیں لگتا جیل کے اندر اور بہت پریشانی ہے ان کو ان کا وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے تو کسی بھی جیل میں اگر آپ کبھی جا کے دیکھیں تو کس شخص کا دل لگ رہا ہوتا ہے دل تو کبھی بھی جیل میں لگتا ہے جیل میں تو بھیجے ہی سیل جاتا ہے کہ اس کسی کو سزا دینے کے لیے جب آپ چوری کرتے ہیں ڈاکہ مارتے ہیں قتل کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو آپ کو جیل بھیجے جاتا ہے تاکہ آپ کو سزا ملے وہ اس لیے نہیں بھیجے جاتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو آلی شان جو جنت کا جو محول جو تارک جمیل مولان تارک جمیل صاحب بیش کرتے ہیں وہ مل رہا ہوں وہاں پہ ہو رہے ہوں آپ کو انگور کھلا رہی ہوں سیپ کھلا رہی ہوں دودھ کی نیرے بیہ رہی ہوں جیسی وہاں پہ اس طرح اس طرح سے صحت تو نہیں ہوگا جیل میں تو تکلیف اٹھانی پڑے گی اور سپریم کورٹ نے جو کچھ کیا بھی کہ ان کو دیر مہینے کے لیے ان کو رہا کر دیا بھئی آپ کم اس پہ تو توجہ کریں کہ اس شخص نے 38 عرب سے لے کے 95 عرب پہ ملک کا کرزہ پچا دیا انہوں نے صرف کھایا ملک کو اتنا لوٹا ان لوگوں نے ملک کو ملک کو ان کے بچے باہر ہیں جو پیسہ سمال کے بیٹھے ہیں اور ان کو اسی لیے نہیں وہ لارے کہ تاکہ یہ ساری زندگی ان کی نسلیں کھا دی رہیں ایک دفعہ نواز شریف صاحب اس ملک سے باہر چلے گئے ڈراما کر کے شباز تو چلا گئے شباز شریف صاحب لیکن نواز شریف صاحب لگتا یہ ہے کہ کہیں ان کو رہانہ کر دیں وہ چلے گئے تو سمجھ لیں جتنی بھی انہوں نے جو محنت کی تھی اتنا عرصہ وہ ساری ساری ضائع ہو جائے گی اور ان کو پاکستان کے ہاتھ کچھ نہیں ہوگا پاکستان ویسا کا ویسا ہی ہوگا اور چیختیں چلاتے رہیں گے اور میں دوسرے طرف آتا ہوں کہ ہماری حکومت جو انسلی ہے عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ بھی اس قسم کے کام کر رہے ہیں جو بچگانہ کام ہیں پچھلے دنوں جب دو تین دن پہلے کی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے بلاول بھٹو کو سائبہ کہہ دیا یہ عمران خان صاحب کو زیب نہیں دیتا اگر انہیں کہا ہے یا تو ویسے تو اس کے بعد میں دیکھے تین چار پرگاموں میں بلاول نے کہا کہ میں کروں گی میں جاؤں گی اور آؤں گی اور کاؤں گی یہ کہہ رہے ہیں مسلسل اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ خاتون ہے کوئی لیکن باہرالہ ہم اس پر ان کو ایک ایک چانس یہ دیتے ہیں کہ ان کی زبان کا ایشو ہے کہ زبان میں سندھی زبان میں یا پشتون میں یا بلوچی میں یا انگلیش میں بھی جو اردو بولتے لوگ وہ لوگ ایسے الفاظ بول دیتے ہوتے ہیں عمران خان صاحب کو بھی کو بھی ڈاؤٹ کی وجہ سے چھوڑنا چاہیے کہ وہ ان کی بھی زبان جنسی ہے وہ حیثت پنجابی ہے ان کو صحیح بولنا چاہیتا ہو سکتا ہے سلپ ہو گئی اور ٹیم لیکن عمران خان صاحب کو اگر وہ جان کے انہوں نے کیا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اس کے لئے ان کے پاس مراز صحیح جیسے لوگ ہیں اور وہ ایک اور وہ جنسی ہے وہ ہے علی محمد جیسے غیر سندیدہ آدمی ہے وہ ہیں اور شیخ رشید جیسے لوگ ہیں ان کو لگا دیں یہ ایسی اٹی سیدھی باتیں کریں ادھر سے وہ لوگ اٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کائرہ جیسے لوگ ہیں تو آپ نیچے کے لوگ کے لیول یہ باتیں ہیں یہ آپ کے لیول کی بات نہیں ہیں اس لئے سے میں کہوں گا کہ نواز شریف کو میں دعا دیتا ہوں کہ نواز شریف نے کبھی چھوٹی بات نہیں کبھی کسی کا نام نہیں بگاڑا یہ جو نام بگاڑنا یا کوئی نام رکھنا یہ بچوں کی باتیں ہوتی ہیں چھوٹے لیول کی آج بے نظیر کی ایک غلطی یہ تھی کہ بے نظیر نے نواز شریف کو لیڈر بنا دیا اسی قسم کی عرکتیں کرنے سے نواز شریف لیڈر بن گیا اور آج بلاول کو کوئی لیڈر بنا رہا ہے تو عمران خان لیڈر بنا رہا ہے بلاول کا کوئی مقام نہیں تھا یہاں پہ نہ اس کا کوئی فیوچر تھا لیکن نظر ہی آتا ہے کہ جس طریقے سے عمران خان کا ایک کیلبر ہے اس کا دنیا بارے میں اس کی عزت ہے وہ اگر ایک بہت چھوٹے سے آدمی کو چھیڑے گا تو اس چھوٹے سے آدمی کو فائدہ پہنچے گا عمران خان کو نقصان پہنچے گا یہ بات سوچنے کی عمران خان صاحب کو اور اپنے آپ کو سنجیدہ کریں ان باتوں سے بچیں آپ ایک غیر سنجیدہ انسان کو بلاول دیکھیں اُلٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں کرتا ہے وہ روز ہی کرتا ہے اس کا باپ بھی کرتا ہے زرداری کئی دفعہ گالی بھی نکال دیتا ہے لیکن اس کو کیلبر نہیں ہے کوئی مقام نہیں ہے جو مقام انہوں نے بنایا ہے جالی طریقے سے بنایا ہے جو سندھ کے اندر ہے بلاول صاحب کو بھی اتنا ریش نہیں ہونا چاہیے بلاول صاحب کو سوچنا چاہیے کہ جو کاغس کے ٹکڑے کے اوپر وہ چیئرمند بنے ہیں اس کاغس کو ٹکڑے کو کبھی غور سے دیکھیں کہ وہ ان کی ماں کی لکھائی ہے ایمانداری سے بتانا مرنا ارمندے نہیں ہیں آپ کبھی دغور سے دیکھنا ہے وہ کس کی لکھائی ہے ماں کی لکھائی ہے کہ تمہارے باپ کی لکھائی ہے وہ وہ تمہارے ماں کی ارگز لکھائی نہیں ہے وہ ایک جالی کاغذ پر آپ بنے ہوئے ہو اور زیادہ شور نہ مچاؤ کیونکہ شور مچاؤ گے تو پکڑے جاؤ گے جتنا خموشی اختیار کر لو اور اس معاملے کو یہیں ختم کرو اور ملک کو چلنے دو اسیمبلیوں میں جو شور شرابہ مچاتے ہو جو جو مشلی منڈی بنائی ہوئی ہے اسیمبلی کو اس کو مت تباہ کرو آپ کا کوئی کان کا حکومت کا کام نہیں ہو رہا اس وقت نو مہینے سے زیرو کام اس ملک میں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اٹھتیس لاکھ اور جو سے ہیں لوگ تقریبا چالیس لاکھ اور لوگ غربت کی سطح سے نیچے جا چکے ہیں آپ کو خیاء کرو ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اس ملک کی خاطر کرو چوری ہیں تو آپ نے اور آپ کے باپ نے کی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن آپ تو نہ چوری کرو آپ تو اس ملک کو چلنے دو میرے اب اس آج میں نے اتنی کہنا تھا تو میں نیکس ٹیم اپنے جائزہ پرام کے ساتھ آوں گا کچھ مصرفیت کی بناء پر میں جائزہ پرام نہیں کر سکا نیکس ویک سے میں انشاءاللہ جائزہ پرام میں آوں گا